اس پورے شکتی پردر شمبر وجہ سے ہم بات کریں گے جو کہ لکھنوں میں موجود ہیں لیکن کل دن بھر لکھنوں میں سیاسی ڈراما چلتا رہا ملائم نے اکھلیش اور شیوپال سے دو بار ملاقات کی جس کے بعد جھگڑے کو سلجھانے کا فرمولا تیار کیا گیا ملائم سنگھ یادو کے کندے کا جھگڑا کاپی حد تک سلج گیا ہے بڑے دن چلی بیٹھوں کے بھی سلے کا فرمولا سامنے آیا اس فرمولے کے مطابق قائطری پرجاپتی کی منتری منگل میں واپس ہی ہوگی یہی نہیں شیوپال سنگھ یادو کے سارے ویبھار واپس کر دیے جائیں گے اس بات کی جانکاری خود اکھلیش یادو نے ٹوٹ کر دی ہے اس فیصلے کے بعد شیوپال کا روح پوری طرح نرم نظر آیا شیوپال یادو جی استفاہ واپس لیا آپ نے کس حیثیت سے بھی آپ سے بات کر رہا ہے پاکیہ دیکش یا منتری لیکن میں نے استفاہ دیا تھا دونوں پدوں سے اب ہمارے دونوں پدوں میں سوئی کر ہوئے نہیں لیکن میں نے کوئی ابھی تک سبدا نہیں لیا ہے اب نیتا جی کے حدیث کو مننا ہے سلائے کے اس فرمولے کا اعلان ملائم سنگھ یادو نے پہلے ہی کر دیا تھا ہمارے ایتر پاسی میں کوئی چھوڑی ہو سکتی پرجاپتی کے جاپتے تاوائی کے گئے وہ رد کی راکی ہے شیوپال اور گائیتوی پرجاپتی پر اکھیلیش نے ملائم کے فیصلے کو سویکار کر دیا اب سوال امر سنگھ کو لے کر ہے اکھیلیش نے کہا تھا کہ وہ نیتا جی کے ساتھ مل کر باہری کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھائیں گے چور ہے وہ جلدی سامنے آ جائے گا چور تو پکڑا گیا وہ باہر جائیں گے امر سنگھ باہر ہوں گے ارے میں چور کی بات کر رہا ہوں آپ نائم کیوں لیتے ہو کیا آپ ملائم امر سنگھ پر بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں ارون چطورویتی کے ساتھ پرکاش فانڈے لکھنو انڈیا نیوز